بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ وعلا صحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ اے خاسائے خاسان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا اسلام علیکم ناظرین یہ اپریل کا مہینہ ہے اور اپریل کا مہینہ جہاں اپنے ساتھ دنیا میں موسم بہار کی خوشخبری لے کر آتا ہے وہاں پر اس مہینے میں خداوند قدوس نے روح زمین پر بھی ایک نور کی بہار لائی تھی اور وہ نور کی بہار میرے پیارے آقا ومغلا جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم میلاد کی صورت میں تھی جس طریقے سے بارہ ربی الاول کو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک پورے تزق و احتشام کے ساتھ مناتے ہیں اسی طریقے سے انگریزی تاریخ کے حساب سے انگریزی منت کے حساب سے انگریزی ڈیٹ کے حساب سے جو ہے وہ بائیس اپریل جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم میلاد ہے اس لیے بائیس اپریل کو میری تمام امت مسلمہ کے مسلمانوں سے بالخصوص گزارش ہے کہ بائیس اپریل کو جس طرح بارہ ربی الاول کو یوم میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں اسی طریقے سے انگریزی حساب سے بھی بائیس ربی بائیس اپریل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منائیں حضور علیہ السلام پر درود و سلام کسرت سے پڑھیں ہر گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منایا جائے چونکہ آج کل لاکڈاؤن ہے اور لوگ اگٹھے اجتماعات نہیں کر سکتے لیکن ہر گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منایا جائے بائیس اپریل کو یوم میلاد کے طور پر منایا جائے بائیس اپریل کو یوم نجات کے طور پر منایا جائے تاکہ اس کرونا وائرس سے اللہ ہمیں نجات عطا فرمائے بائیس اپرائل کو جہاں وہ تلاوت قرآن کی جائے نبی پاک کی ناتے پڑھی جائیں حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھا جائے اور نبی پاک کے وسیلے سے یہ دعا کی جائے کہ اللہ تعالی یوم ملاد مصطفیٰ کے صدقے یہ اس وقت جو پوری امت کرونا وائرس جیسے آزمائش اور عذاب کے اندر مبتلا ہے نبی پاک کے صدقے اللہ اس امت کو اس عذاب سے اس آزمائش سے نجات عطا فرما تو بائیس اپرائل انگریزی سال کے حساب سے انگریزی مہینے کے حساب سے جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ملاد ہے آپ کا برث ڈے ہے اس لیے بائیس اپرائل کو جو ہے وہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ملاد اسی محبت سے منائیں جس طرح بارہ ربی الاول شریف کو مناتے ہیں تاکہ اس موجودہ کرنٹ صورتحال میں جو امت پریشان ہے وہ سارے کے سارے جب رجوع اللہ اور رجوع الرسول کریں گے اور سچی توبہ کریں گے اور نبی پاک کا وسیلہ پیش کریں گے تو ہمارا ایمان اور اعتقاد یہ کہتا ہے ہماری محبت رسول یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالی حضور علیہ السلام کے ذکر کی برکت سے دنیا کو کرونا وائرس جیسی ابتلاہ سے نجات عطا فرمائے گا خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے